انگیل پرائم منسٹر مودی اور شی جی پنگ کی ملاقات تینی ہوئی یہ فرصول ایسی طرح سے ہے کہ مودی پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات بھی تینی ہوئی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ اس وقت کم از کم دس مرتبہ تو وہ مجھے میرے موبائل پر ریسیو ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ پرائیم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اس وقت ایک بہت بڑی کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں اور وہ ہے ایسی ہو وہاں پر پوری دنیا کے لیڈرز موجود ہیں جس میں پریزیڈنٹ پیوٹن بھی ہیں اور پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ پرائیم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات ہوئی اب وہ ملاقات سے پہلے اور بات چیت سے پہلے ایک سین ہو گیا اور ایک ایسا سین ہویا ابھی آپ کو بتائیں کہ ازبکستان میں شنگھائی تابن تنظیم کے اجلاس سے پہلے وزرعظم شہباز شریف کی روسی صدر سے اہم ملاقات ہوئی ہے آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ کو بتا دوں پاکستان کے کرنٹ پرائیم منسٹر شہباز شریف گئے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو لے کر جو عمران کھان کے سپوٹر پتھرکار ہیں وہ کافی کرٹیسائز کر رہے ہیں حالانکہ عمران کھان بھی وہی کام کرتے تھے جو شہباز شریف کر رہے ہیں اوویسٹی کہیں جائیں گے مدد پیسہ بھی یہی ہے ان کا ایک option اس کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آپ کو بتا دوں شہباز شریف جب کان میں اپنا جو بھی ٹرانسلیٹر مائک ہے یا ٹرانسلیٹر ایئر برڈ ہے جو بھی ہے اس کو فٹ کر رہے تھے تو تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو فیز کر رہے تھے بھائی کوئی اس میں بری بات نہیں ہے وہ ٹیکنیکلی چیلنج ہو سکتے ہیں وہ اولڈ سکول کے سمائے اولڈ سکول پھارٹ والے پرسن ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے پاکستان کے جو جنللسٹ شہب بھی رہے گی دیکھئے ان سے یہی فٹ کرتے نہیں آ رہا اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ کو بھی پتا کہ آپ کے ممی بابا سے موبائل کے کئی فیچرز چلاتے نہیں بنتے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ ٹیکنیکلی چینلنج ہے وہ اولڈ جنریشن کے ہیں تو کیا ہوتا ہے پہلے ہی پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میس ٹاپک پر کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو صاحب کی جو ملاقات جو ایک اور بڑا میرا خاصل سے معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شی جی پنگ اور پیوٹن کی ملاقات تو ہو گئی یعنی شی جی پنگ چائنے کے بیویر اور پیوٹن ان کی ملاقات ہو گئی اور اس ملاقات میں جو ویسٹن میڈیا نے جو ریپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے اور اسی کو جو ہے وہ تاس بھی وہ بھی ریپورٹ کر رہا ہے اور باقی جو اداریں وہ بھی ریپورٹ کر رہے ہیں تیسری جو بات ہے وہ پاکستان کی حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی حوالے سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے لیڈیمیر پیوٹن کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس ملاقات میں پاکستان میں گیس پائپلائن ڈسکس ہوئی ہے اچھا اچھا یہاں پر ایک بات اور ہے اور وہ یہ بات ہے کہ پرائیم میسٹر موڈی کی ملاقاتیں ابھی تک میں نے آپ سے بتایا جیسے شہباز شریف صاحب کی ملاقات کیا بائی لیٹر ون آن ون ملاقات پریمیر شی سے ہوتی ہے یہ ابھی دیکھنا ہے آج ان کی ملاقات تقریباً تمام رہنماؤں سے ہو گئی یعنی ابراہیم رئیسی سے بھی ہو گئی جو اس پرستان کے بیلروس سے جو پریزن ڈائیوڈ ان سے ہو گئی اوزبک صدر سے بھی ہو گئی باقی لوگوں سے بھی ہو گئی لیکن دو ملاقاتیں جو ہیں وہ ابھی تک شہباز شریف صاحب کی بائی لیٹر ملاقاتیں وہ دیکھنا ہے کیا وہ پریمیر شی سے ہوتی ہے اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کیا پرائیم میسٹر موڈی سے ہینڈ شیک ہوتا ہے اچھا پرائیم میسٹر موڈی نے بھی دیکھنا ہے کیا پریمیر شی سے ہوتی ہے ملاقات یا ان کی جو ملاقات ہیں کیونکہ شگہی کورپریشن آگنیزیشن ہے تو چائنا کا ہے بیسیکلی تو چائنا کا یہ بلوک ہے تو اگر اس میں انڈیا میمبر ہے اور پاکستان میمبر ہے تو یقینا ملاقاتیں تو ہوں گی پھر ابراہیم ریسی سے بھی ہوگی ابراہیم ریسی ایران دیکھیں ان کا ایران کو مل گیا ہے اور آہستہ آہستہ سعودی ایرابیہ بھی آ گیا رہا ہے کطر بھی آ گیا رہا ہے ایجٹ بھی آ گیا رہا ہے یہ بلوک بہت بڑا بلوک بننے جا رہا ہے اسی ایو اور اسی دوران جو ہے یہ کرکستان اور تاجکستان کی لڑائی ہیں دیکھیں افغانستان جو ہے نا اور افغانستان کے افغانستان میں میں آپ کو افغانستان کی اپورڈن بتاتا ہوں کہ افغانستان میں ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو جو یہ وسطی ایشیا اور یہ کاکسس اور یہ جو پورا علاقے ہیں اس میں ایران کو بھی لیں اس میں پاکستان کو بھی لیں اس میں بڑے وسیع ڈیڑھ سو کی قریب قومیتیں ایسی ہیں جن کی روٹ آپ کو اغغانستان میں ملتی ہیں یعنی روٹس ملتی ہیں یا وہاں کی روٹس وہاں ہیں اور وہ زمانی نہیں آیا کلچر یا یہاں پہ اغغانستان میں آپ کو ان کا سراغ ملتا ہے ان قومیتوں کا تو اغغانستان ایک بڑا اس کا اہم رول ہے دمیان میں جی اب یہاں پہ ایران کا شامل ہو جانا اور ایران کا شنگائی کارپریشن آگنیزیشن میں آنا اور ساتھ ہی جو ہے وہ چائنا کا یہ کہنا پاکستان کے ساتھ مل کے کہ جی ہم جو سی پیک ہے اس کو آہ افغانستان تک ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور اسی کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ایران میں بھی جی اب یہاں پر ایشو یہ ہے کہ جو آہ نورت آہ ساؤت انٹرنیشنل کوریڈر ہے جو کہ آہ ایران اور پھر افغانستان اور پھر چاہ بہار اور پھر انڈیا تک جاتا ہے اس کا فیوچر کیا ہے کیا اس کے اوپر بات ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ ایمبریلا جو ہے وہ تو ہے چائنا کی جی کہنا اصل جو آہ ریجن کے اندر جو ڈومینٹک فورس ہے وہ ہے چائنا چائنا جو ہے کیا وہ آہ اچھا پھر میں اس بات کے اوپر بالکل میں آپ کو بتاؤں مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر جو آہ پر آہ پر آہ پر آہ پر آہ ہیں اور پریمیر شی ہیں انڈیا جانے اور چائنا جانے لیکن میں بینگا اوبزرور آپ کو یہ بلکل بات یہ اس سے قطع نظر کہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ہے یا میں پاکستان سے ہوں یہ میں بلکل کلیریٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں آہ شیچے کیسے بات کریں گے پرائیم ایسٹر موڈی کیونکہ یہ معاملہ تو کور کمانڈرز لیول پہ یا باقی لیول پہ حل ہونے والا ہے وہاں تو اسمائل کے ساتھ بات کریں گے لیکن اس کے بعد اگرے جو مرحل آیا ہے واپس آتے ہیں تو دخلان پہ ہوا تھا واپس آیا ہے پھر اس کے بعد کچھ ہوگی ہے پھر آپ واپس آیا پھر کچھ ہوگی ہے تو یہ ملاقات ایک سینسٹی ملاقات ہے اور یہاں پر دیکھیں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایکانومی ہے دونوں ملکوں پر ٹریڈ چل رہی ہے تو اس کے اوپر چائنہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ زمین سے ہٹ کے باقی معاملات بات کریں اور اسی طرح حالباً انڈیا بھی چلا گیا کہ وہ اس سے ہٹ کے وہ دوسرے معاملات پہ بات کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسیو آف فنانشنل فرائد ہوتا ہے نا کہ چائنہ آپ کے سر لنکا میں بھی سر لنکا بھی چائنہ کیوں آکے بیٹھے ہیں مجھے بتائیں سر لنکا میں وہ بیٹھے ہیں آکے تو وہ احمد توتہ پورٹ لیے انہوں نے وہاں پر ان کا ویسل آیا تھا پچھلے دنوں تو وہ کس کے لیے مسئلہ تھا وہ اسی لیے مسئلہ ہوتا وہ ساؤٹ آف آہا ساؤٹ آف انڈیا کے لیے پرابلم تھی دیکھیں پاکستان میں عمران خان صاحب اس معاملے کو کس طرح الیکشنز کی طرف لے گی جاتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ الیکشنز کی طرف کیوں کیا حالات جوئیں اب وہ گلے شکوے شکایتیں اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ ان کی ناراضگیاں برہت بگل رہی ہے کوئی معاملات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں بات آگے بھی بڑھ رہی ہے الیکشنز ہونا چاہے اچھا حکومت جو ہے اس نے یہ دیکھنا ہے جو شہباز شریف صاحب کی کورمنٹ ہے کیونکہ واپس آئیں گے تو ان کے جب وہ امریکہ وہاں پہ جائیں گے نیو یوک امریکہ کمانم متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے تو ظاہر ہے کہ اور سے پہلے لندن ہوں گے اور لندن میں بہت سے رہنما اور آ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بائی لیٹر میٹنگز نہیں ہوں گی لیکن ملاقات نواز شریف صاحب سے ہوگی اور ملک میں جو اہم ایشیوز چل رہے ہیں اس وقت اس کے بارے نواز شریف صاحب سے ڈسکرز بھی کریں گے اور ہدایت بھی لیں گے اٹھارہ تاریخ کو یقینت اور یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گی کہ آنے والے دنوں میں جو اہم فیصلے کرنے ہیں اس کے بارے میں نواز شریف صاحب کی کیا رائے ہیں حکومت اتحادی بے چین ہو رہے ہیں آج ایمکیوں کی طرف سے کیونکہ کراسی میں ایمکیوں کی جو لاپتہ کارکون ہیں کافی عرصے سے لاپتہ کارکون ہیں ان کی لاشی ملنے اب یہ ہے کہ یہ تو بڑا بدقسمت ایشیو ہے جس کو کسی نہ کسی سطح پر ہماری تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بولا یہ پترکار ہے عمران خان کا سپورٹر تو یہ عمران خان کی طرف ہی بات کرے گا تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ بول رہا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں حالانکہ میں کوئی زعواز نریب کا پاکچی دھر نہیں ہوں میں کلیر بتا رہا ہوں عمران خان بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی کرتے ہیں پاکستان کی حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کو بھیق مانگنے کے لئے پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں وہ یہی کرتا ہے اس کا کوئی بھی پرائیم منسٹر آئے کوئی بھی آئے وہ پیسے ہی مانگیں گے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے وہ وہاں پہ جا کے یہ تھوڑی نہ بات کریں گے کہ سر ہمارے آئیٹی ایکسپورٹس اتنے ہیں آپ ہم سے کام لیجئے سر ہمارے پاس یہ پروڈکٹ ہے آپ ہم سے یہ لیجئے یہ ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں نہ ان کے پاس پیسے نہ دینے کو کچھ ہے ان کے پاس ایک ہی ہے ان کے پاس مارنے کی علاقہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو سین یہی ہے اور کوئی سین ہے نہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی کرنٹ پوزیشن بہت خراب ہے وہاں کے جو عام لوگ ہیں گریب لوگ ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے پاکستان میں جو فلان آئے اس کو لے گا دنیا بھر میں دان بہت جالا بھی ہے لیکن وہ دان میچے تک نہیں پہنچنے والا ہے کیونکہ پاکستان کی جو آرمی ہے پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے وہ آدھا پیسہ ہڑپیں گے آدھا آدھا وہاں ہو جائے گا جو تھوڑا سا بچے گا وہ پہنچے گا لے دیکھے اس میں بھی نیچے تک آپ کو پتا ہے کیا حالت ہے تو جو گریب آدمی وہ سروائب خود ہی کرے گا اسے خود ہی اپنا نیا گھر پھر سے برانا پڑے گا اسے خود ہی پھر سے جیون کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو یہ ایک پتہ آپ کو ہے سسٹم یہ ہے اور ہی بات پاکستان کے جو کرنٹ پہ پولیٹیکل سیچویشن کی تو پاکستان میں بھی کوئی ڈیٹ آناؤس ہو ہی نہیں ہے لیکشن کی عمران خان کے جو ریلی یا جو بھی جلسے بغیرہ ہوتے ہیں اس میں کافی جاہاں گریڈ آتی ہے گریڈ تو ملنب جو رجزت آتی ہے تو اس سے اگر پبلک کا موڈ چیک کیا جائے تو پھر ڈیفنیٹ ہی عمران خان پھر سے آ سکتے اگر election free and fair ہوتے ہیں تو اور میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں عمران خان آئی کیونکہ عمران خان نے پاکستان کو بہت جیادہ نقصان پہنچا ہے آپ مانے نہ مانے عمران خان جس طریقے سے آدمی کے خلاف ہوئے عمران خان نے جس طریقے سے عرب ٹرک کے بیچ ایک درار تھی اس کو اور بڑا کیا تو عمران خان پاکستان کو ہی نقصان پہنچا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پلیز کومنٹ بے اپنی رائے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈے کو شیئر کریں گے